اسلام علیکم کیسے آپ لوگ امید کرتی ہوں ہری ایسے ہوں گے میری دعا ہے کہ آپ جھا رہے ہیں خوش آباد رہے ہیں ہستے مسکراتے رہے ہیں آمین اور اس دنے میرا ویڈیو بنانے کا کوئی بھی ارادہ نہیں تھا کیونکہ میں پہلے بھی ویڈیو اپلوڈ کر چکے تھوڑی سی دیر ہوئی ہے ویڈیو اپلوڈ کیے لیکن آپ لوگوں نے بھی شاید ویڈیو دیکھی ہوگی اور میں نے بھی دیکھی ہے میں نے اس کے کومیٹس بھی پڑے تھے لیکن یہ ہے کہ میں ویڈیو کو فل و پہنچ نہیں کر سکی تو میں نے یہ سوچا تھا کہ اس ویڈیو کے بنانے کے بعد جب عشاء کی نماز پڑھ کے میں فارغ ہوتی ہوں تب ہی میں کسی کی ویڈیو دیکھتی ہوں لیکن جب میں نے ابھی کھول کے جوڈیو کھولی ہے تو میں نے چینل کو سرچ کیا تو جب میں نے وہ ویڈیو دیکھنی چاہیے تو وہ ویڈیو پہلے ہی ڈیلیٹ ہو چکی تھی اس کے بعد اس کے بدلے میں دوبارہ ایک ویڈیو آئی ہے لیکن وہ والا عشاء کارٹ دیا گیا کس وجہ سے کٹا گیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی کس کی ویڈیو تھی وہ بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو بتاؤں گی لیکن آپ لوگوں نے تھم نیل سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ میں کس پہ بات کرنے والی ہوں تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ اتنی سی ہوتی ہے کہ ویڈیو کے ساتھ ہی رینے سکیپ نہیں کرنا جو چینل پہ فارس ٹیم آئے اگر بھی تاک آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں بی آنے والی ویڈیو کا نوڈیفکیشن آپ تک بروقت مل سکیں تو ابھی فیملی ویلانگز والن کے بھی ویڈیو آئی ہے وہ بھی میری ویڈیو دیکھی ہے لیکن اس پہ انشاءاللہ میں صبح بات کروں گی تفصیلی بات کروں گی ان پہ بھی کیونکہ انہوں نے ایک رشتے کا مزاق بنائے گیا ہے اور مزاق بنا کے رکھ دیا ہے ہر روز ان بچوں کے سامنے وہ اس کے باپ کی شادی کرتے ہیں شادی کروائیں دولن آئے گی دیکھیں ان کی ماں نے جو بچوں کے ساتھ کیا وہ ساری دنیا نے دیکھا آج تک ہم رییکشن والے اس کے اگینسٹ ویڈیوز کو بنا رہے ہیں اور اب جو باقی فرق رہے گیا تھا بچوں کا وہ اس کے دادا اور دادی بار بار بچوں کی دل ازاری کر کے وہ نکال رہے ہیں بلکل دل ہزاری بچوں کی ہوتی ہے کیونکہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ماں چلی کی ہے باپ جیسا دیسا بھی ہے باپ تو ان کا باپ ہے کہ وہ ماں کے بھی رشتے کو اپنے باپ میں تلاش کر رہے ہیں باپ تو باپ ہی ہوتا ہے لیکن افسوس کہ ان لوگوں کو رشتے کی بلکل بھی قدر بلکل نہیں ہے ان لوگوں نے رشتے کا مزاق بنا کے رکھ دیا جس طرح یہ رشتے کی تظلیل کرتے ہیں وہ میں جب آپ کو بتاؤں گی تو آپ کی بھی رنگٹے کھڑے ہو جائیں گے کیونکہ یہ والا رشتہ ہم لوگ دیکھتے ہیں جورو میں جورو میں بھی یہ والا رشتہ نہیں ہوتا ہے جس طرح سے پاکستانیوں نے چند پیسوں کی خاطر اس رشتے کا مزاق بنا کے رکھ دیا آج آپ لوگوں کے سامنے جب سانیے کی ویڈیو آئی ہے اس کا نوٹیفیکیشن ہمیں ملا ہے کیونکہ چینل کافی ٹائم سے سبسکرائب کیا ہوا ہے جو میرا نیو چینل ہے اس پر میں نے کیا پر آنے ایک آئی ڈی ہے اس پر اس کا چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے تو جب اس کا چینل آتا ہے نوٹیفیکیشن تو تھامنیل دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا تھامنیل ہوتا ہے تب ہی میں اس پر کلک کر کے دیکھتی ہوں لیکن زیادہ تار مجھے دل نہیں کرتا اس بکواس اور دو نمبر عورت کی کوئی بھی ویڈیوز دیکھنے کا اس کے جو کرتو تھے وہ لوگ کا ہر روز ہم بھی اور سارے لوگ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں اور جو اور جو لائف دے سکتے ہیں وہ بین میں روز کے روز اس کی لائف بھی دیکھتے ہوں گے کہ ان کے کیا کرتو ہوتے ہیں جس عورت کو بالکل تعمیز نہیں رشتے کی بھی ہر روز ایک نئے مرد کے ساتھ وہ موں گلا کرتی ہے آج اس نے تو حد ہی ختم کر دی ایک بائی اور بین کا رشتہ ایک اعترام کا رشتہ ہوتا ہے بائی بینوں کی محافظ ہوتے ہیں اور یہ ایک بہت ہی پیارا اور اچھا رشتہ ہوتا ہے کیا آپ لوگوں نے کبھی دیکھا ہے کہ بین اور بائی کی شادی کا کسی نے پرنک کیا ہو اتنی زلیل اور ہوتا ہے اس نے ایک اپنے بائی کی نہیں اس نے ہر بین اور بائی کے رشتے کی تجلیل کیا دیکھیں یہ ایک اعترام کا رشتہ ہوتا ہے آپ لوگ اپنے کلچر کو اپنے اسلام کو اپنی سوسائیٹی کو کتنا بدنام کر رہے ہیں کیا کوئی قصر آپ لوگوں نے چھوڑی تھی جو ٹک ٹوک پہ آپ ہر روز بے غیرتی کرتی ہو اس کے بعد تھوڑی سی قصر جو رہ گی تھی وہ تم نے اپنے بائی اور بین کی شادی کروا کے پوری کر دی اگر اتنی ہی تم تھی نا تو وہ اپنی ویڈیو تم نے کیوں ڈیلیٹ کی وہ ابھی ادھر رکھتی سامنے بھی ویڈیو آتی اور اس کے کومنٹس پہلے ڈیلیٹ کیے ذرا اس کے نیچے سے کومنٹس پڑھنا کہ لوگوں نے تمہیں کس طرح سے بیزت کیا جس طرح سے تمہاری شکل پر لانتیں برس رہی ہیں اس طرح تمہارے ذہن میں بھی تم لوگ ایک جاہل ہو جاہل عورتیں خود کو تو پڑی رکھی تم کہتی ہو لیکن تم ایک جاہل ہو ایک ملکل سائیکو کیس تم ہو اللہ جنہیں کیسے وجہ سے تمہیں اس کا ذہنی مریض تمہیں بنا دی جائے گیا ہے کون سا تمہیں دکھ ہے کون سا غم ہے تمہیں جس کے وجہ سے تم شادی کے بعد ایک سائیکو کیس بن چکی ہو کون ایسے کرتا ہے کہ اپنے باہی کی دلن بین کو بنا کے بٹھایا جاتا ہے پہلے تم نے سماویہ کو اس جگہ بٹھایا آج تم نے لائبہ کو اپنے بھائی کی دلر بنیا ہے اس کے بچارے کا جو رہ گی تھی نے قصر جو سابرہ نے نہیں پوری کی تھی نے وہ تم اور ماں اور بہنیں پوری کر رہی ہو ہر روز اس بچارے کا مزاق بنیا جاتا ہے صرف اور صرف چند ڈالر کی توجہ سے دو ٹکے کی عورتیں جن کو بولا تھا نا آج اللہ پاک نے ان کا تمہیں یہ مقافات عمل کر دیا آج چاروں طرف سے تمہیں لانٹوں کے ڈیر پڑ رہے ہیں ہم لوگوں کو تو لوگ کوئی نہیں کہتا وہ کہتے ہیں کہ بہت اچھا آپ لوگ کام کریے ان لوگوں کو بے نکاب کرو تم جیسی عورتوں کو لانٹوں کے ڈیر صبح و شام تو حصول کریے رات کو تو بے آساب حصول کرتی ہو جن کے ساتھ تم آتی ہو میچ کھلتی ہو وہ پہلے تمہیں نانی اور جادی داد کرواتے اس کے بعد جو بات میں قصر رہ جاتی ہے وہ تمہیں تمہارے سبسکرائبر پوری کر دیتے اتنی ہی اگر ہو تو رام سے بیٹھو سکون سے بیٹھو اور اپنے اس شچندر کو بولو وہ تمہیں کما کے کھلائے لیکن نہیں تم جیسی عورتوں کو بلچسکہ پڑ چکے نیتنے نے مردوں کے ساتھ مو باری کرنے کا آپ لوگ جو کرتو تم لوگ کر رہی ہو نا ایدھر نہ تم سابرہ کے لیے بات کر سکتی ہو نہ سابرہ تمہارے سے بات کر سکتی ہے اگر ایک طرف سے دیکھا جائے تو اس نے جو غلط کام کیا تھا وہ غلط کیا تھا وہ کبھی ہم اس کو اچھا نہیں کہہ سکتے اس نے ایک نکاح میں ہوتے ہوئے دوسرے رشتے کے ماموں کے ساتھ اس نے مو کالا کیا اس کے بعد آج جیسے تیسے بھی وہ اسی کے ساتھ ادھر رہ رہی ہے اگر وہ لائیو بھی آتی ہیں تب ہی وہ اس دوسرے بندے کو تمہاری طرح سے وہ بے غیرتی نہیں کرتی ہے یہ تمہیں اللہ پاک نے مقافات عمل کیا ہے کچھ نہ کچھ تو تم لوگوں نے بھی اس کے ساتھ کیا ہی ہوگا تم لوگ بھی اچھی نہیں اور دودھ کی دوری تم بھی نہیں ہو اور نہ ہی تمہاری ماں اور نہ ہی تمہاری بہنیں ماں کو اور باپ کو شرم نہیں آتی ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ تم کیا کر رہی ہو کس کے ساتھ تم یہ سپرنگ کر رہی ہو ایک بہن کی شادی کی بنی بھائی کے ساتھ کروا رہی ہو ایک بھائی کی دلہن تم نے بہن کو بنائے ہیں بھائی اور بہن کے رشتے کا مزاق اڑایا اس کے لئے تمہیں اللہ پاک کبھی معاف نہیں کریں گے تم اسی دنیا میں اس کی سزا تم بتک کے جاؤ گی اور بھگت بھی رہی ہو اور آگے بھی چل کے تم کرو گی تمہاری شکل پر لانتوں کے دیر برسے تم جیسی سڑک چاپ اور دو نمبر عورتوں سے ہمیں اسی بات کی ہی توقع ہے کہ تم لوگ یہی باتیں ہی کر سکتی ہو اور ایسی کام ہی کر سکتی ہو اگر نئی ویوز تمہارے آتی ہے ہم لوگوں کو کہتی ہو کہ ایک ہزار کی خاطر تم لوگ کر رہی ہو اور مجرح کرو آج اللہ پاک نے تمہیں دکھا دیا تم ویوز کی خاطر بھائی کا مزاق اڑاتی ہو ویوز کی خاطر چند ڈالرز کی خاطر چند ٹکوں کی خاطر تم بھائی اور بہن کی شادیاں کرواتی ہو آج تم نے ثابت کر دیا کہ تم گھبئی ہوتی گھٹیاں اور تمینی نسل لکھئے اسی کے ساتھ ہی جازل چاہوں گی اللہ حافظ